جس چناؤ کا انتظار کافی وقت سے کیا جا رہا تھا آج اس کا پہلا چرن سمپن ہو گیا ہے جمہ کشمیر میں پہلے فیز کی ووٹنگ ہو گئی مطدان کے دوران لوگتند کو لے کر لوگوں میں زبردست اتصا دکھا جمہوریت کے لیے لوگ صبح سے ہی نکل پڑے بوت پر مطدان کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی خطار دیکھیں تو سات زلو کی چوبیس ویدان سبہ سیٹو پر ووٹنگ ہوئی اور تمام علاقوں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شوپیاں سے لے کر پلواما تک کشتوار سے لے کر کلگام تک بنیحال سے لے کر ڈوڈا اودھمپور سے لے کر رامبن اور بج بہرہ تار تو آج کے چناؤں میں پور مکہ منتری محبوبہ مفتی کی بیٹی التضا مفتی اور سات اکل دو سو انیس امیدواروں کی جو قسمت ہے وہ ای ویم میں قید ہو گئی ہے اب بتاتے ہیں کہ ان کے ان زلو کی کتنی سیٹو پر مطدان ہوا ہے پلواما کی پانس سیٹو پر ووٹنگ ہوئی شوپیاں کی دو سیٹو پر ووٹنگ کلگام میں چار سیٹو پر مطدان انتناک زلے کی پانس سیٹو پر مطدان کشتوار زلے کی تین سیٹ ڈوڈا کی تین اور آمبر میں دو سیٹ پر آج ووٹنگ سمپن ہو گئی ہے ووٹنگ ہوئی کتنی یہ سب سے اہم پہلو ہے دراصل جو شام سات بجے تک کا افیشل آنکڑا اس کے مطابق لگ بھگ 58.85 فیصد ووٹنگ درشتی گئی ہے اندروال میں سب سے زیادہ 80 فیصد ووٹنگ ہوئی 80 فیصد سے زیادہ ووٹنگ ہوئی کشتوار جہاں 75.04 فیصد ووٹنگ درشتی گئی پیڈر ناکسینی سیٹ پر 76.08 فیصد ووٹنگ ڈوڈا ویس میں 74.04 فیصد اور ڈوڈا میں 70.02 فیصد مطدان درشتی گئی تو پہلے چرن میں ووٹنگ ان جگہوں پر ہوئی جنہیں کبھی آتنک کا گڑھ کہا جاتا تھا جہاں پر آسے کچھ سال پہلے چناؤ کرانا بھی ٹف تھا چیلنج تھا لیکن آج جمہو کشمیر کے جاگرک مطداتا سب کو چھوڑ کر جمہوریت کو مضبوط کرنے میں جھٹے دیکھیں لوگتن کی خوبصورت تصویر دیکھیں جہاں جمہو کشمیر میں اس طرح سے مطدان ہوا یہ ساؤدھ کشمیر کے جو نام آپ دیکھ رہے ہیں پلواما ترال شوپیاں یہ اکثر آتنک وادی گھٹناوں کو لی کر چرچہ میں رہے ہیں پلواما کا نام تو ہم جانتے ہیں 2019 سے اترال ہو شوپیاں کا نام بھی جب آپ نے سنا ہوگا تو اس کی پوری سنبھاؤنا ہے کہ آپ نے آتنکی سے جڑے ہوئے خبر یا پھر انکاؤنٹر سے جڑی ہوئی خبر کے نام پر ہی ان علاقوں کے نام سنے ہو لیکن یہاں پر بھی آج خوب ووٹنگ ہوئی ہے اور کشمیر کے پہلے فیز کے ویدان سبا چناؤں میں محبوبہ مفتی کی پارٹی پی ڈی پی کے بھاگے کا بھی فیصلہ آنے والا ہے پی ڈی پی اپنے گٹن کے پچیسوے سال میں اسٹت کی لڑائی لڑ رہی ہے کیوں کہہ رہے ہیں یہ سمجھائیں گے لیکن پی ڈی پی کا یہ گھڑ تھا دکشن کشمیر ساؤت کشمیر جو آتنک باد کا گھڑ تھا وہ پی ڈی پی کا بھی گھڑ تھا اور پہلے چند کا مطدان محبوبہ کی پارٹی کی بھی دشاہ تیہ کرے گا کیوں کہ کشمیر کے چار زلوں میں سولہ سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے اور باقی دوسرا سمجھ جو جمعو وہاں تین زلوں کی آٹھ سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی دکشن کشمیر کی سبھی سولہ سیٹوں پر صرف پی ڈی پی نے ہی اپنے امیدوار بطارے ہیں اور یہاں پچھلے بار جب ویدان سبا چناؤں ہوا تھا تب پی ڈی پی نے گیارہ سیٹ جیتی تھی اس بار پی ڈی پی کے لئے چناؤتی بڑی ہے اور بڑی اس وجہ سے بھی کیونکہ جماعت کے کینڈریڈٹس جو ہیں وہ نردلی چناؤ لڑا رہے تھے اس فیز میں اس وجہ سے پی ڈی پی کے سامنے اسطط کی لڑائی